ڈیر کینڈیٹس اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک اور خیرت سے ہوں گے آج ہے جیسے کہ بہت سارے اسٹورنٹ کے مجھے روکیسٹ آ رہی تھی کہ کائنٹ لیس ہے جب آپ کو منسٹر آڈیفینس ایموڈی کی ٹیسٹ ہو اگر آگے کسٹیونز ملیں تو کائنٹ لی ہمارے ساتھ شیئر کریں تو آج جو مجھے کسٹیونز سے ابھی تک رسیب ہوئے ہیں تقریبا 20 پلس کسٹیونز ہیں اور کچھ انفارمیشن جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں منسٹر آڈیفینس سالو ٹیسٹ ہے یہ پچویس چھ دولار اکیس کی ہے مطلب آج کی نہیں ہے لیکن کل کی ہے اور آج کی بھی میں انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا اور یہ دیکھ کر آپ کل والی ٹیسٹ کے لیے پرپریشن کر سکتے ہیں اس میں کیا ہوا تھا کہ ٹین پرسنٹ انگلیش تھی ٹین پرسنٹ جی کے انٹ کے انٹ افیہ تھا ٹین پرسنٹ کمپیوٹر تھا ٹین پرسنٹ اسلامی سٹڈی انٹ پاکسانل سٹڈی تھا ٹھائٹی پرسنٹ انٹریٹیکل ریزننگ تھا ٹھیک ہے تو میجہ جو پرسنٹ تھا یعنی زیادہ سب سے زیادہ پرسنٹ وہ انٹریٹیکل تھا تھا اس کے لیے زیادہ تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک فورس والے جاب ہے تو فورس میں ہمیشہ آپ کا دماغ دیکھا جاتا ہے چھیک ہے آپ کا مائنڈ چیک کیا جاتا ہے تو اس کے لیے انٹریٹیکل ایپریٹی آتی ہے یہ ایک پڑھنے والی چیز نہیں ہے یہ ایک مائنڈ کی چیز ہے مائنڈ کی گیم ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد دوسری چیز یہ بھی تھی کہ اس میں نگیٹر مارکنگ تھی 0.25 مطلب اگر آپ کے فورس کسٹنس غلط ہوتے ہیں تو ایک کسٹن اور بھی غلط ہو جائے گا صحیح والوں سے بھی تو یہ اس کے لیے تھوڑا خیال رکھنا جب بھی آپ تیس سالو کریں کل والی اس کے بعد سٹوڈنٹ پوچھیں گے کہ میتھ یا انٹریٹیکل میں کیا تھا تو انٹریٹیکل مجھے نہیں بتا لیکن میتھ کا کچھ پتا چلا ہے تو میتھ میں ریشو کے کسٹنس تھے پرسنٹیج کے تھے پیری میٹر آف ریکٹنگل انڈ سکوئر یہ کسٹنس آئے تھے اور یہ پہلے ایف پی ایسی ایس پی ایسی میں بھی آ چکے ہیں ایمپارنٹ ہیں اور آپ کو آتے بھی ہو گئے نہیں آتے ہیں تو تھوڑا پرسنٹیج ریشو کو دیکھ لیں ٹھیک ہے سیکوئرنسی ریشو کو بھی دیکھ لیں اس کے بعد آتے ہیں جو جنرل کسٹنس آئے تھے جنرل وغیرہ جو اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلا کسٹن تھا کہ ویٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے کونسی ڈیزیز ہوتی ہے تو ریکیٹ کی بھی ماری ہوتی ہے ویٹامن کے اس ٹیسٹ میں تقریباً دو سے تین کسٹنہ ہیں تو میں سمنتا ہوں کہ ویٹامن کا ٹاپک موسٹ ایمپارنٹ ہے آپ دیکھ لیں مکامل اس کو ڈیٹیلی سٹڈی کر لیں اس کے بعد سیکنڈ کسٹن آیا تھا ایران کی جو نیو کرنسی ہوئی ہے ویسے تو ایران کی جو ہے وہ ریال تھی ٹھیک ہے لیکن ابھی جو کرنسی ہوئی ہے وہ تومانیج نیو کرنسی ہے دوہ دار بیس میں ہوئی ہے یہ پاکیم سکیزوے بھی کسٹنہ ویلے بولے اس کے بعد دوسرا کسٹن تیسرا کسٹن ہے لارجسٹ ایمپارکسان پاکسان کا سب سے بڑا ڈیم ترپیل آئے ڈیم کے حوالے سے تقریباً چار سے پانچ کسٹنس آئے ہیں تو ڈیم کو بھی تھوڑا سٹڈی کر لیں میں بھی آپ کے جو ہے آنے والے ٹیسٹ میں آ جائیں اس کے بعد ڈیمر باشا ڈیم کس سرور پہ ہے تو یہ انڈس سرور پہ ہے اس کے بعد اس نے تھل ڈیزرٹ کہاں بھی ایک ہوتا ہے تھر ڈیزرٹ وہ تو سندھ میں ہے لیکن یہ تھل ہے ٹی ایچ ایل تھل ڈیزرٹ یہ راجستان پنجاب میں ہے اس کے بعد کبلتین ماسک کبلتین جو ماسک ہے یہ مدینہ میں ہے اس کے بعد یو این ایڈ سی ایر یہ ایک آرگنیزیشن ہے اس کا ایڈکوارٹر کا آئے جنیوامی ہے تو آپ ایڈکوارٹرز کو بھی دیکھ لیں جو بھی فیمس آرگنیزیشن یہ بھی آپ کو کام آ جائیں گی اس کے بعد نور جان کہاں پہ بریڈے تھے یہ لاہورمی ہے اس کے بعد سمیلی ڈیم دیکھیں ڈیم کتنے کشن آئے ہیں کوئی ڈیم پوچھ رہا ہے کہ سرور پہ کوئی یہ پوچھ رہا ہے کون سا ہے کوئی کشن یہ ہے کہ یہ ڈیم کہاں پہ تو سمیلی ڈیم کہاں پہ اسلامباد میں ہے دوسرا دیکھیں خان پور ڈیم کا کشن آئے یہ بھی ڈیم سے ریلیڈے تھا کربان دیکھیں کہ پانچ کشن سے کربان ڈیم کے حوالے سے ہیں تو یہ خان پور ڈیم ہے یہ ریویر ہارو پہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک سنہ نے انٹائیم مجھے مل گیا تھا کسی دوست نے بجائے تھا تو دیکسٹرس کا آیا تھا دیکسٹرس کا انٹائیم جو ہے سٹیوبیڈ ہے اس کے بعد یہ شارٹ فارم میں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کمپیوٹر کی پورشن میں آیا ہوگا نیچر تو ایسی ہے آرے آئی ڈی ریڈنڈنٹ آرے آف انڈپیڈنٹ ڈسک اس کے بعد ایک آئی جزم نے مسلمی کب جوائن کی تھی تو نائنٹین جو ہے تھرٹین میں جوائن کی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد کچھ نے پاکستان جی پاکستان کی میننگ کیا ہے ہولی لینڈ اس کے بعد آیا تھا وٹامن کے ناری سٹون باڈی باڈی میں کون سا وٹامن جمع نہیں ہوتا تو اسی اس کے بعد سی پی اے کے سپیشل زونز کتنے نائن ہیں اس کے بعد ہنالے کہاں پہ یہ کوئی ٹیامی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کس ویلی میں ہے تو یہ اراک ویلی میں ہے اس کے بعد کچھ نے دنیا کا سب سے دنیا کا سب سے دنیا کا سب سے کون سا آئی پیس گئے اس کے بعد پی اے سیل کی جو ریمیننگ میٹس تھی وہ کہاں پہ تھی یو اے ای میں اس کے بعد انٹرنیشنل ڈیز سے بھی ایک کسی نہ ہے تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ کی جو آنے والی ٹیسٹ ہے اس کے لیے تھوڑو آپ انٹرنیشنل ڈیز کو دیکھ لیں تو انٹرنیشنل ڈیز جو وائلنس کا تھے اگینسٹ ہے وومن کو الیمینیشن کا ڈیز جو مانا آجاتا ہے وہ ٹونٹی فائیب نومبہ پر ٹھیک ہے تو اس ٹیسٹ میں کنکلوٹ کرتا ہوں کہ آپ پاکسان سیڈی کے بیسکس دیکھ لیں جو آپ کو پاک ایم سی کیوز پاکسان ایم سی کیوز اے پہ وہاں پہ آپ کو ملیں گے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اے پہ پلے سٹو سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس میں تقریباً یہ کسیس آویلیبل ہیں اس کے بعد انٹرنیشنل ڈیز کو دیکھ لیں ماؤنٹینز کو دیکھ لیں ڈیزرٹس کو اوشنز کو ٹھیک ہے یہاں اس کے علاوہ ڈیمز کو جو آپ دیکھیں آئے پاسز بھی آ سکتے ہیں اس سے لگ رہا ہے مجھے جو ایکسپکٹیڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ میجر کسچنز ہیں جو میں نے ڈسکس کی ہے آپ کو بتائیں امیدے کے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر میرا ویڈیو پسند آیا ہے تو کائنڈلی لائک کر دیں کمنٹ دیں گے تاکہ مجھے انسپیرشن ملے گی تو میں اور بھی اتنے اچھے ویڈیوز بناتا رہوں گا اور میں یہ کرتا ہوں کہ آپ کے لیے میں انٹرنیشنل ریزننگ میں جیسے کہ بہت سار ایسٹرنٹ کنشوزیں وہ روکیسٹ کرائیں کہ سر کائنڈلی انٹرنیشنل ریزننگ کے ویڈیوز بنایں تو میں آج وہ بھی بناتا ہوں آپ کے لیے سو لازمی ٹینل کو چیک کرتے رہیں تاکہ آپ کو انٹرنیشنل کے نالج ملتی رہے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے تھائنکیو اللہ حافظ دعاو میاں تکھنا